بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آہ پچھلے ہفتے دس دنوں سے آہ ہمارے پورے ملک میں یہ آہ اسلام انیورسٹری کا جو سانعہ ہوا ہے اس پہ ڈسکشنز چل رہی ہے آہ سوشل میڈیا پہ ڈیجیٹل میڈیا پہ اس پہ کافی ڈسکشنز ہو رہی ہے یہ کیوں ہوا اور اس کے وجہات کیا تھی اور آہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک ایڈوکیشنل ادارے میں آہ ایسا واقعہ ہو جائے میں نے بیس پہ اب تک آہ تین ویڈیوز کی ہیں پہلے ویڈیوز میں میں نے آہ یہ بتانے کی کوشش کی اور یہ پوائنٹ بتانے کی کوشش کی کہ اس کی اصل responsibility parents پہ ہوتی ہے کہ parents نے اپنے بچوں کو اس قابل نہیں کیا کہ وہ اپنے لیے اچھا اور برا صحیح سوچ سکے آہ اس کے بعد پھر آہ میں نے ایک گزری ویڈیو کی تھی آہ کہ آہ ایسے میں ہمیں آہ کیا کرنا چاہیے is a society کیا کرنا چاہیے آہ اور یہ میں نے کہا تھا کہ یہ جو پول ہیں یا جو addicted لوگ ہیں یہ اس طرح کے جو mindset ہے اس میں اگر ایک طرف سے ان کی rehabilitation چاہیے تاکہ وہ پول کم سے کم وہ سکرتا جائے تو دوسری طرف ہم نے prevent بھی کرنا ہے ہم نے ان factors کو بھی address کرنا ہے کہ جن factors کی وجہ سے بچے اس پول میں داخل ہوتے ہیں پھر تیسری ویڈیو میں جو مجھے ایک کچھ آہ آہ وادین کی طرف سے کچھ کمنٹس آئے تھے کہ یہ شاید میں exaggerate کر رہا ہوں کہ وادین responsible ہیں تو ان کو میں نے جواب دینے کی کوشش کی تھی کہ یہ اس لیے کہ parenting جو styles ہیں تو اگر آپ neglect کرتے ہیں بچے کو اگر آپ ان کو بہت زیادہ لات پیار دیتے ہیں ان پر control نہیں کرتے یا بہت سخت آہ گیر قسم کے آہ parents ہیں تو پھر آپ کے بچوں میں یہ ایشوز ہو سکتے ہیں ہاں اگر آپ اتاریٹیو ہیں کہ بچوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں تو پہر یہی chances بڑے کم ہو جاتے ہوتے ہیں لیکن chances بڑے کم ہو جاتے ہیں ان تینوں ویڈیوز کے links میں اس ویڈیو کی description میں دوں گا اور تو آپ بالکل اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں اور جو میری parenting styles پہ جو میری ویڈیوز ہیں ان کی playlist کے link بھی دے دوں گا تو وہ آپ آپ پس ٹائم ہو تو ضرور اس کو دیکھئے گا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا آج جو میں point کہنا چاہ رہا ہوں یہ جو point بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آخر کیوں کر ہوا اور یہ بچی کیوں اس قسم کی activities کا شکار ہو گئے تو بچوں کا اس قسم کی activity کا شکار ہو جانا یہ اچانک نہیں ہوتا یہ abrupt نہیں ہوتا یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے button press کیا اور light on ہو گئی آپ نے button press کیا اور light شلی گیا ایسا نہیں ہوتا یہ ایک process ہوتا ہے slow 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 بچے اس میں involved ہوتے ہیں دیکھیں ہم as an individual میں ہوں آپ ہیں جو بھی ہیں ہمیں مختلف circles میں رہنا ہوتا ہے ہماری ذات کے if give کچھ دہرے ہیں کچھ boundaries ہیں مثلا ایک میرا personal circle ہے personal boundary ہے میرے اپنی ذات ہے اور ذات میں میں جو ہوں یا جو میں سوچتا ہوں یا جو اندر آنے کی اجازت نہ دوں ہر ایک شخص کا ایک personal ایک ذاتی circle ہوتا ہے ایک اس کا علاقہ ہوتا ہے یہ حصار ہوتا ہے کہ وہ کسی اور کو اس کے اندر آنے نہیں دیتے اس کے بعد ایک سرکل توڑا ہو جاتا ہے ایک family ہوتا ہے ایک family line ہوتی ہے ایک family boundary ہوتی ہے ایک circle ہوتا ہے اور ہم اس family boundary میں کسی اور کو اندر آنے نہیں دیتے وہاں ہماری اپنی جو ایک آہ وہ ایک room ہے family room آپ کو اس کو کہہ سکتے ہیں یا جو ایک family دنیا ہے family domain ہے اس کے بعد پر اگر آگے بڑھتا ہے ہمارے حال کا حباب کا دائرہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک ایک اپنی criteria ہوتا ہے کہ کون سے میرے دوست بن سکتے ہیں یا کون سے اس criteria میں آ سکتے ہیں مثلا student ہے تو اس کی زیادہ تر حلقہ حباب میں اس کے classmates ہوں گے یا جو ہے نا اس کے آہ آہ اگر اور friends ہیں classmates نے یہ لے کر اس کے بچپن کی دوست ہیں اور وہ اب کسی اور department میں چلے گئے ہیں تو وہ ایک حلقہ احباب ہوتا ہے اس کا بھی ایک دائرہ ہوتا ہے اس کے بعد ایک اور ہوتا ہے کہ آپ public میں آپ پھر رہے ہوتے ہیں اور کوئی بھی شخص public میں ان تین دائروں کے ساتھ پھر رہا ہوں انہیں اگر میں باب ساتھ بات کر رہا ہوں تو ایک میری ذات کا آہ میری personal domain ہے ایک personal circle ہے پھر میری family کا circle ہے پھر اس کے بعد میرے حلقہ حباب کا circle ہے ایک اس کے بعد ایک community ہے تو ہمیں clear ہونا چاہیے کہ ان circles میں کون اندر آ سکتا ہے کون اندر ہو سکتا ہے یعنی there should be crystal clear definitions کہ میرے اس دائرے میں کون آ سکتا ہے تو بدقسمتی سے ایسے نجوان ایسے لوگ ایسے اشخاص ایسے افراد جن کے یہ جو boundaries ہیں وہ بہت زیادہ strict انہوں نے نہ رکھی ہوں تو پھر وہاں پہ ایک رفت آتی رہتی ہے اور وہاں پہ ہر قسم کے لوگ آتے رہتے ہیں ان کی personality کے ساتھ ان کی intention ہوتی ہے اور وہ ان کو drag out کر سکتے ہیں مثلا میں آپ کو مثال دوں کہ میں اب جس hospital میں میں کام کرتا ہوں اس hospital کا ایک اس کی ایک boundary ہے اس کے gate ہے اس میں اندر آنے کے لیے ایک خاص permission چاہیے ہوتی ہے آپ patients ہیں یا آپ کچھ اسے مل رہے ہیں عام public بندہ اندر نہیں آ سکتا آئے گا تو اسے پوچھا جائے گا کب کیوں جائے اگر یہ ختم ہو جائے ہر کوئی اندر آئے باہر جائے تو پھر تو وہ نظام نہیں چھتا پھر تو جو میں کرنا چاہ رہا ہوں یا جو ہم services دے رہے ہونے چلی اسی طرح ہر شخص نے ہر شخص کو ایک ان boundaries میں رہنا ہوگا تو اگر بچوں کہ یہ circles کا موزور ہے پورس ہے تو آہستہ آہستہ ان میں penetration ہو جاتی ہے اور وہ پھر ایسے لوگوں کو ایسے کمنی کا شکار ہو جاتے ہیں جو کہ ان کو غلط رہوں پہ ڈال سکتے ہیں اب یہ کیوں یہ boundaries پورس ہو جاتی ہے کیوں یہ boundaries اتنی strong نہیں ہوتی ہے اس کے پر اپنے factors ہیں personal factors ہیں psychological factors ہیں social factors ہیں کچھ ایسی society ہوتی ہیں جہاں پہ ایسی باتوں کو ماہیوب نہیں سمجھا جاتا کچھ ایسا وہ ان کو lifestyle ہوتا ہے پھر economical ہے اس کے بعد اور بہت سارے factors ہیں پھر کبھی ہم بات کریں گے لیکن یہ آپ سمجھیں کہ جب تک آپ کے بچے کے آپ کے بچی کے ان کے اگر وہ boundaries clearly define نہ ہو تو ایسے مسئلے آئیں گے تو والدین کا یہ بھی role بنتا ہے کہ اپنے بچوں کو train کریں بچوں کو سمجھائیں بچوں کو discuss کریں کہ limitations کیاں ہیں life میں آپ نے kin kin limits میں اپنے آپ کو رکھنا ہے کہاں پہ red ہوگا stop ہوگا public کے لیے آپ کی community کے لوگوں کے لیے کہ آپ کے ساتھ سے مزید نہ آئیں کہاں پہ stop ہوگا آپ پہ friends کے لیے کہ مزید اندر نہ آئیں اور کہاں پہ stop ہوگا آپ کے family کے وہ یا آپ کے پرائیلڈز کی وہ ان آپ کے ذات میں نہ آئیں کیونکہ ہر ہر ایک فرد وہ independent ہے اس کی اپنی رائے ہوتی ہے اس کی رائے کی قدر ہمیں کرنی چاہیے لیکن within the norms تو یہ ایک اس topic پہ یہ میرے interest بھی رہا ہے اور میں گاہے بگاہے اس پہ اپنے خیالات کے ازار اپنے ویڈیوز کے ذریعے کرتا رہتا ہوں کیونکہ میرے personal development کے جو میری youtube channel کا جو component ہے personal development کیونکہ اس کے دو components ہیں health and personal development تو personal development کے heading میں میں بگاہے بگاہے اس طرح کی ویڈیوز اپنے کے ذریعے اپنے خیالات کا ازار کرتا رہتا ہوں تو یہ میں نے ضروری سمجھا کہ چونکہ اس پہ بڑی discussions ہوتی ہیں اور لوگ اصل وجہ چھوڑ کے کہیں اور جا رہے ہوتے ہیں تو شاید اس سے توڑا سا وہ ہمیں اس پورے issue کو سمجھنے میں آسانی ہوگی تاکہ کیونکہ جب تک اس میں ہر ایک بندہ especially main role پیوری میں کہتا ہوں کہ یہ parents کا ہے والدین کے ہمارا کام یہاں ختم نہیں ہو جاتا کہ ہم بچوں کو school بیجنے کسی department بیجنے ہمارا ختم نہیں ہمارا وہاں بھی ہمارا رول ہے کہ ادھر بھی ان پر نظر رکھیں نظر رکھنا والدین کے responsibility ہے کیونکہ بچے ہمارے ساتھ گاڑی میں بیٹھے ہوئے اور ہم نے اس کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے جانا ہے ہم نے ان کو بچمن لڑکپن سے ان کے جوانے تک ان کو لے جانا ہے اور ان کو ایک complete package بنا کے ایک complete product بنا کے اس کو ہم نے society میں ڈالنا ہے تو جس طرح کے کارخانے میں product بنتی ہے کوئی بسکوٹ بنتا ہے کوئی پراکی چیز بنتی ہے کوئی اور equipment بنتی ہے مثلاً کوئی mobile بنتا ہے تو اس کے factory میں اس کی تمام چیزیں دیں کے quality چیک کر کے پھر اس کو market میں ڈال دیا جاتا ہے کہ جی اب اس کو user استعمال کریں تو اسی طرح بچے بھی والدین کے product ہوتے ہیں کہ وہ اس کو physically mentally spiritually اس کو product بنا کے society میں ہم اس کو پھر introduce کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ society میں اپنا رول ادا کرتا ہے تو اجازت چاہوں گا اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ